اسلام علیکم ویورز میں ہوں نائم ارفان دیسے کچن میں آج آپ کے ساتھ جس دشک کو لے کر آئی ہوں میں وہ ہے اروی قیمہ اس کو ہی دیس پیشل میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ پسند کرتے ہیں ہلکے پل کے سبزی کے ساتھ بھی کھانا تو میں نے قیمہ کے اندر اروی کو ایٹ کیا ہے ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا پریسٹی بنتی ہے بہت جلدی بننے والی ڈیش ہے رہیے گا میرے ساتھ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپ کو بسمیلہ حرمانی رہیم میں نے لیا ہے ایک کلو قیمہ جو کہ ہاتھ کا کھٹا ہوا ہے تھوڑا سا چکنہ لیجئے گا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اروی ہے میری آدھا کلو اس کو اچھا سا ساف کر لیا ہے ساف کرنے کے بعد اس میں ایک کٹ بھی لگانا ہے آدھا پاوسے تھوڑا سا زیادہ میرا آئل ہے کیونکہ اس میں آئل اچھا لگتا ہے تھوڑا سا چار عدد میں نے انین لیے ہیں اس کو فائنلی میں نے کٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی چار عدد ٹیمارٹر لیے ہیں اور اس کو بھی کٹ کر لینے کے بعد ادھا کلیسن چاہیے ہوگا اور ہری مرچے ہیں ان کو پیس نہیں کرنا ہے صرف کش کرنا ہے سپائسز میں ہماری حلدی ہے پیسی بھی مرچے نمک ہے اور دھنیا پورڈر ہے گرنیشنگ کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ہارا دھنیا اور لیمن یہ میں نے اپنا آئل لیا ہے اور اس کو اپنے پین میں ڈال لیا ہے اب اپنی پیاس کو اس میں ہلکا سفرائے کروں گی ان چیزوں میں براون نہیں کرتے پیاس بورنس آرن میں اچھا ٹیس نہیں آتا ہلکا سرنام کرتے ہیں اپنے اس ٹیمے کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی اپنے ٹیمارٹر جو میں نے کٹ کر کے رکھے تھے چار آرد ان کو ایڈ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی اپنے ادھرک لیسن اور ہری مرچے سب چیزیں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو کور کر دیا اچھا سا تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے تاکہ سب چیزیں اپنا پانی چھوڑ دیں اس کے بعد میں نے اپنے سپائسی اٹھ کیے ہیں اس کے بعد تھوڑا بھولا ہے میں نے پھر بھولنے کے بعد اربی ڈال دیا اپنی اور اس کے بعد پھر اس کو میں نے تھوڑے در کیلئے چھوڑ دیا تھا پان سے سات منٹ کیلئے زیادہ نہیں یہ پانی میرا تقریباً ختم ہوگی ہے قیمے کا اب میں اپنا پانی اٹھ کروں تھوڑا سا اجلاس کیونکہ یہ اربیاں تھوڑا ٹائم لیتی ہیں اس کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے اس میں یہ اچھا سا جل گئی ہے بھولنے کے بعد ہم نے اربی اور پانی ڈال دیا تھا میری ڈش تیار ہو گئی ہے تو شاوت کر لیا ہے میں نے سرب ہونے کے لیے تیار ہے کھا سکتے ہیں آپ نکال دیس کو اچھا سا ساتھ میں اس پر لیمن چاہیے ہوتا ہے لیمن ڈالے سے اس کے ٹیس ڈبل ہو جاتا ہے ہر ادھنیا اس کے ساتھ تھوڑا سا گارنیشنگ کے لیے اور ٹیس کے لیے بھی ہوتا ہے تو دوستو ٹائے کر کے ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کے یہ ریسی پی پسند آئے گی رہیے گا میرے ساتھ سپیشل ہے انشاءاللہ اس کی ریسی پی ڈے لیے ہم آپ سے شیئر کریں گے ملتے ہیں آپ میرے ریسی پی کہ ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ